اگیتے جھلساؤں کے جو سپورز ہوتے ہیں یعنی کہ آلٹرنیریا سولنائی کے جو سپورز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چینز بناتے ہیں جس طرح ایک چین ہوتی ہے کڑی سے کڑی ملی ہوتی ہے اس طرح آلٹرنیریا سولنائی کے سپورز چینز بناتے ہیں اور کئی شاخیں بھی نکالتے ہیں اس کا جو کونیڈیا ہوتا ہے وہ آٹھ سے چودہ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے آلٹرنیریا سولنائی تین جگہوں پر زیادہ تر پائے جاتے ہیں آلٹرنیریا سولنائی زیادہ تر سائلز میں زمین کے اندر اس کے علاوہ متاثرہ فصل میں اور اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں کے اندر اس کے جراسین چھپے ہوئے ہوتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی جو جڑی بوٹیوں کے ریزی ڈیوز ہیں بقایا جات ہیں انہیں کھیت کے قریب نہیں پھینکنا چاہیے یا تو اس وقت زمین میں روٹا ویٹ کریں یا اسے کھیت سے دور جا کر کہیں پر پھینکے کیونکہ جو جڑی بوٹیوں کے ریزی ڈیوز ہوتے ہیں ان میں آلٹرنیریا سولنائی کے جراسین بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں یہ بیماری سیڈ بورن بیماری ہے اور پانی ہوا اور اس کے علاوہ سبز تیلے یا گرین لیف ہاپر کے ذریعے بھی یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے یاد رکھیں یہ بیماری اس کھیت پر بہت زیادہ حملہ آور ہوتی ہے جس کھیت میں فصل بہت زیادہ ٹیوبرز کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹریس میں ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے سٹریس میں ہو یا کسی خوراک پانی کی کمی بیشی کی وجہ سے فصل اگر سٹریس میں ہے دباؤں میں ہے تو اس جگہ پر اگیت جھلساؤں کا حملہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ نظر آئے گا